اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکسپریس کلاس آج میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ باؤنسر کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور میں کتنے باؤنسر کرتا تھا اور کتنے قسم کے باؤنسر ہوتے ہیں جو بیٹسپینڈ کو آؤٹ کرتے ہیں جو دراتے ہیں اور جو مو سے خون نکالتے ہیں ان کی گرپ بھی سمجھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں اور میں کیا دیکھتا تھا کہ میں نے کہا یہ باؤنسر کرنا ہے اور کدھر لگنا چاہیے یا ہٹ ہونا چاہیے اس کو یا اس کو آؤٹ ہونا چاہیے یا اس کو خک کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ باؤنسر کرنے کے لیے ایک ایٹیچوٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایٹیچوٹ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ میچ ڈال لیا ہے میں نے اس کے ساتھ میچ ڈال لیا ہے وہ میچ کیا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ ہے پہلا ایٹیچوٹ کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اب آپ کو کچھ میمریز میں آپ کو باؤنسر بتاؤں گا اور کدھ کدھ کو جو میں نے باؤنسر مارے ہیں پہلا باؤنسر برائن لارا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کو مارا تھا گردن پر اور وہ بہت بوری طرح ہوت ہو رہے تھے اور وہ انکانشس ہو کے آسپلل چلے گئے تینک گاڈ فر دیڈ وہ مرے نہیں اگر یہاں کی جگہ بول یہاں لگ جاتا یہاں پہ ان کے سکل کی ہڈی ٹوڑ جاتی اور یہ بہت بین تینک گاڈ فر دیڈ یہ ایسا نہیں ہوا پہلا باؤنسر کیا ہے یہ دیکھیں گرب دیکھیں اس کو اب جب میں نے درانا ہوتا تھا جب اس کو درانا ہوتا تھا میں اس فلک کرتا تھا آخر میں آکر فلک کرتا تھا زور سے اس کو مارتا تھا پٹکتا تھا پٹکتا تھا بول اوپر جاتا تھا رائز کرتا تھا اوپر سے رائز کرتا تھا بول ٹھیک اور یہ سب درانے کے لیے ہوتا تھا بیٹسمن کھڑا ہے پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے مجھے آگے نہ آئے یہ پہلا باؤنسر تھا کیونک میں اس کو لاسپننٹ میں آکر اس کو فلک کرتا تھا فلک زور سے ریسٹ ورک کیا وہ بول جاتا تھا سر کے اوپر سے یہ تھا درانے کے لیے لیکن انٹینشن کیا تھی کہ پیچھے چلا جائے دوسرا باؤنسر جو میں کرتا تھا اب بڑے گوھر سے سننا دوسرا باؤنسر میں یہ آگے مارتا تھا لیندھ بول ہے میں اس کو آگے پھینکے رائز لیٹ کرے یہ یہاں سے چڑھنا شروع ہو اوپر بول اوپر نہ جائے یہاں سے بول چڑھنا شروع ہو اور وہ کس لیے کرتا تھا کہ بیٹس من کو لگے اور بہت سارے بیٹس من کو یہاں پہ ریپ کیج میں جس کی بیترین مثال آپ کو دے سکتا سورف گنگولی جن کو وہ مارتا تھا دراتا بھی تھا اور دوسری مثال اگر آپ یہ دیکھیں جسٹن لینگر کو میتھیو ہیڈن کو میں آپ کو دو تین فٹوٹیشی کو تاؤں گا کہ ان کو مارتا تھا چیسٹ کے اوپر ان کو لگتی تھی اور یہ ہرٹ کرنے کے لئے میں ان کو زخمی کرنے کے لئے مارتا تھا تیسرا باؤنسر میں ہاتھ کو پیچھے لے کے جاتا تھا کبھی آپ نے بچپنے ساروں نے کیا ہوگا ساروں نے کیا ہوگا یہ میں نے یہ ٹیکنیک سکھی تھی جو آپ نے دیکھا میں یورکر مارنے کے لئے میں ہاتھ کو پیچھے لے کے جاتا تھا یاد ہے نا آپ سب کو یاد ہے نا ہاتھ پیچھے لے کے جاتا تھا اسی ایکشن میں میں باؤنسر مارتا تھا اب وہ کیا ٹیکنیک تھی وہ بتاتا ہوں وہ میں اس لئے کرتا تھا کبھی آپ نے بچپن میں پانی کے پاس کھڑے ہوکے ایسے پتھر پھینکے ہیں ضرور پھینکے ہوں گے آپ میں آپ نے بھی پھینکے ہوں گے وہ پتھر تیرتا ہوا جاتا تھا پانی کے اوپر یاد ہے سو جب وہ تیرتا ہوا جاتا تھا تو آخر پہلے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی تھی لیکن آخر میں اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی تھی لیکن جو ویلوسٹی ہوتی تھی وہ تیرنے کی اس کا مزہ بڑھا جاتا تھا تو میں نے اس سے گیج کیا میں نے اس سے سیکھا کہ اگر میں ہاتھ پیچھے لے جاؤ اپنا اور پھر میں تیرتا ہوا باونسر مارو تیرتا ہوا مطلب فلوٹنگ باونسر سے کہتے ہیں پیچھے ہاتھ لے گیا میں اور میں نے اس کو ایسے ہی مارا نیچے بول ایسے لگے ایسے جائے اوپر اور تیرتا ہوا جائے تیرتا ہوا جائے سو جب وہ تیرتا ہوا جاتا تھا باونسر وہ ایکچلی آؤٹ کرنے کے لئے بھی ہوتا تھا زخمی کرنے کے لئے بھی ہوتا تھا اور درانے کے لئے بھی ہوتا تھا سو یہ تین ٹیکنیکز تھی جہاں پہ میں یہ سوچتا تھا یار کہ اس میں میں ان کو درابی سکتا ہوں آؤٹ بھی کر سکتا ہوں یہ کچھ باونسر ایسے جو میں نے پیچھے سے ہاتھ کر کے مارے تھے ایک ادروں دن کا باونسر آپ دیکھیں گے کلکٹا میں میں نے مارا تھا ان کو تو وہ بلکل آگے آگے تھا ایسے میں نے ہاں پیچھے کر کے ان کو مارا ہے ایسے تو ان کو سیدھے ماتھے پہ لگیا جا کے وہ زخمی ہوتے ہوئے بچ کے سو تین طرح کے باونسر ہیں ایک درانے کے لئے ایک آؤٹ کرنے کے لئے ایک زخمی کرنے کے لئے سو یہ تینوں باونسر کی میں نے گرپ بتائی گرپ میں نے چینج نہیں کرتا تھا گرپ میں یہی رکھتا تھا ایکشن چینج کرتا تھا یہ ایک ہاتھ ہے ایک یہ ہاتھ ہے اور دوسرا دوسرا جب میں بہت اوچھا بول کرنے کے لئے کرتا تھا تو میں آخر میں آکے مارتا تھا اس کو مار کے اوپر جانا سکڈ تھو کرنا اور the floating bouncer so must understand the bouncer is the weapon اور اس کو آپ نے intelligently use کرنا ہے as the best form of yorkers جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ ہوتا ہے tail enders کو دوسرا دوسرا اس پردان اس کا سنگیز اس کے پاس اور اوپردان اس پاس سوچڑے آپ کو سوچڑے دوسرا دوسرا اور ایدھر مارو یا اس کے پاؤ میں مارو اس کا سنگیز اسی بھی ایدھر شکرید یہ تین ترہ کے باونسور سیکھیں اور آپ کو بکٹیں لینے کیلئے بامسر مارنا چاہیے that is the end of the story thank you very much for express class انشاءاللہ next time this is your technique oh pindi express has left the station that's for sure